اسلام علیکم کیسے دوستو خیریہ ہے ٹھیک خوش دوستو کل کا جو ڈاکٹروں والا واقعہ اور وقلہ کا واقعہ ہوئے ہیں وہ نو ڈوٹ اس میں بڑا افسوس والا واقعہ ہے اور ہر بندہ افسوس کرتے ہیں چاہے وہ وقیل ہے یا ڈاکٹر ہے اور سب لوگ نے کہا ہے کہ یہ جس طرح کا واقعہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے دونوں ادھاروں کی بدنامی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور ہم مضمت بھی جتے ہیں سب نے کہا ہے ہمارے جو وقلہ کے لیڈر تھے سب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آسن بونو ہمارے حفیظ الرمان صاحب ہوں عمجد شاہ صاحب ہوں سپریم کورٹ بار کے صدروں سب کا یہی موقف ہے اب دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقع ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہم سب کہہ رہے ہیں لیکن اس کو سیاسی رنگ کس طرح دیئے ہے پی ٹی آئی نے یہ بڑے حیران کی والی بات ہے سب سے پہلے فیاض الرمان چوہان نے کہا ہے کہ جب اس کے اوپر بقول اس کو انہوں نے ڈاکٹروں نے وقلہ نے پولیس نے تینوں نے پکڑا ہوا تھا تو پکڑا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ تشدد ہوا تو اس نے بعد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اس میں جی نون لیگ ملوث ہے اب دیکھیں بات کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے کول کرنا ہوتا ہے وہ ایک نئے رخ پہ چلا گیا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ اس میں نون لیگ شامل ہے کوئی بغیر سبوک کے یہ وقلہ کا اور ڈاکٹروں کی لڑائی ہے اس میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی جماعت السلام یہ کدھر سے آ گئی ہے لیکن چونکہ دماغ میں ان کے نون لیگ سوار ہے اور انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا جھوٹ بولنے کا تو ایک وکیل کو اس کی تصویر حمزہ شباز والی لگا کے خامخواہ اس کے ساتھ نتی کرنے کی کوششی کی گئی ہے وکیلوں میں تو ہر پارٹی کے لوگ ہیں کسی کا نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے میرا جسٹس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ہر بندے کا اپنا اپنا تعلق ہے لیکن بطور وکیل ہم ایک ہیں اور اسی طرح ڈاکٹروں میں بھی ہے کوئی نون لیگ ہے کوئی پیپلز پارٹی ہے کوئی دوسرے گروپوں کے ہیں لیکن یہ لڑائی ایسی تھی اس کو انہوں نے یہ رنگ دیا یہ کل کی بات ہے آج فردوس عاشق آوان سہبہ نے کہا ہے کہ جی اس کے سارے تانے بانے نون لیگ سے ملتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ بات کرنے والی ہے افسوس والی بات پہ مزید انہوں نے یہ ظلم کی انتہا ہے فردوس عاشق آوان سی کیونکہ فردوس عاشق آوان کو اوپر سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ بیان دیں کہ اس میں نون لیگ ملوث ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بڑے پورے ہائی لیول پہ اور میڈیا میں اور ہر جگہ وہ کلا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور اس کے مضمت کی جا رہی ہے تو اس میں نون لیگ کو بھی رگڑا دیا جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وزیراعظم کی ترجمان وزیراعظم کی ترجمان سے مراد وزیراعظم ہے نا وہ وزیراعظم کی ترجمان ہے ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتی اور پھر ایک دن کا وقفہ ہوا اور سپیشل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو کہاں سے وہ کڑیاں ملا رہی ہے کہ یہ نون لیگ کا اس میں مسئلہ ہے نون لیگ کا نون لیگ کا اس طرح اس طرح اس میں کیا مسئلہ ہے اس طرح تو ہم ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی ملوث ہوتا ہے جس کی کہیں نہ کئی ہمدردیاں ہوتی ہیں تو یہ بیان فیاض الحسن چوہان کا بیان اور فردوس آشک اوان کا بیان یہ جو عمران خان کے پانچ پیارے ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں فواد چودری یہ مراد سعید یہ جناب وہ ایک بیریسٹر صاحب اس کا نام ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں یہ فیاض الحسن چوہان اور یہ فردوس آشک اوان یہ عمران خان کی کشتی میں سراخ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے سراخ ہو رہے ہیں آپ دیکھ لینا اور یہ لوگ ہیں جب کشتی ڈوبنے لگے گی نا عمران خان کی تو سب سے پہلے باہر چھلان بھی یہی پانچ پیارے لگائیں گے جو عمران خان کے بڑے پانچ پیارے بنے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ ان کا بیان فردوس آشک اوان کا بیان اور فیاض الحسن چوہان کا بیان قابل مزمت ہے اور یہ انہوں نے ایک اور نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے جو کہ ہمیشہ عمران نیازی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں بجائے یہ کہ کوئی صلح صفائی کی بات کریں انہوں نے اور آپ کو بھڑکایا ہے کہ اب اس میں نون لیگ بھی آ جائیں تو یہ ہوش کے ناکھن لو آپ حکومت میں ہیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں وہ آپ پتھر مارتے ہیں آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں اب وہی پتھر واپس آئیں گے تو آپ گھر سمیت ہی جو ہے نا آپ ختم ہو جائیں گے تو یہ دونوں آدمیوں نے بڑی ایک بری بات بری روایات اور بری چیز کا اظہار کیا ہے جس کی مضمت کرنا بہت ضروری تھی اس لیے میں نے یہ ٹی وی چینلز پہ لی آپ کے لیے ویڈیو یہ بنائی ہے مجھے poses پہلے ہی پی Angel